آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی وی چیلیل اسلام علیکم مناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے آر ٹی وی کا خبرنامہ مہدی پٹنم علاقے میں پولیس کمشنر آف ہیدراباد انجنی کمان نے پولیس ادردارہ میں پانی کی بوتلوں کے علاوہ سانیٹائزر کے طور پر استعمال ہونے والے اجزاء کو تقسیم کیا ہے تاکہ کرونا وارس کا صدباب کیا جا سکے لاکڈاؤن کا دوسرا دن اور آج صبح ایس جون سینٹرل جون کے سبھی چیک پوسٹ ایمپورٹنٹ ایریاز میں دیکھنے کے بعد مہندی پٹنم ویس جون میں ہمارے کچھ آفیسرز کو انکریجمنٹ کے لیے فلاسک سینٹائزرز ماسک اور ان سب چیز کا ڈسٹریبیوشن ہوا جس میں ہمارے فیلانتروپسٹ کچھ لوگوں نے مدد کیا ہم لوگوں کو جوائنٹ سی پی ویس جون ای آر شرینیوہ صاحب کے لیڈرشپ میں پچھلے دو دنوں سے جو لاکڈاؤن کا اچھا ایمپیکٹ ہے ویس جون میں اس کے لیے میں سبھی کو بہت بہت کانگرچولیشنز کہتا ہوں کل ایدل فطر کا دن ہے اور سب سے پہلے تو ہیدراباد سٹی پولیس کے طرف سے ہم تمام مسلم بھائیوں اور بہنوں کو ایدل فطر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایدل فطر ایک بہت ہی اچھا فیسٹیبل ہے لیکن ابھی بدلے ہوئے حالات میں ہم لوگوں کو پریکاوشن لینا بہت ضروری ہے اسی لیے کل ایک ویبینار ایک کمپیوٹر پہ میٹنگ ہوئی جس میں کی ہیدراباد کے سبھی پرومیننٹ ایمپورٹنٹ مولاناز ایمام اور ان کے ساتھ ہمارے ہونرے بل ایم پی صاحب ہمارے ہوم مینسٹر صاحب اور ہمارے ساتھ دیپارٹمنٹ کے کمیشنر اور پولیس راج کونڈا مہیش بھاگبت صاحب نے بھی شریک کیا اور ہم لوگ سب نے اپیل کیا اور یہ ڈیسائٹ کیا کی کل کے فیسٹیبل کے ٹائم میں مسجد میں پریئر کےول جو وہاں کے ایمام ہیں جو وہاں کے کلرجی ہیں وہ اپنے ساتھ دو لوگوں کے ساتھ کریں گے تین لوگوں کے ساتھ کریں گے آوام کومن پبلک اپنے گھر میں ہی نماز ادا کرے تو اچھا ہے ابھی دس دن کا جو یہ لوکڈاؤن ہے اس کا پرپس ہے چین آف انفیکشن کو بریک کرنا ایک انسان سے دوسرے انسان میں جو یہ وائرس ہیل رہا ہے اس کو روکنا اور اس کو روکنے کے لیے یہ لوکڈاؤن بہت ضروری ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں گورنمنٹ کے ایفرٹ کے دوارہ انٹر ڈپارٹمنٹل کوارڈینیشن کے دوارہ اور پبلک سپورٹ سے آج کی تاریخ میں ہیدراباد شہر میں پوزیٹیف بہت کم ہے جب اس کا کمپیریزن ڈلی بومبے بینگلور چننی سے کرتے ہیں تو ہیدراباد کا پوزیٹیف ریٹ بھی بہت کم ہے ہیدراباد میں ڈیتھ ریٹ بھی بہت کم ہے لیکن پھر بھی جو بھی کچھ ہے اس کو اور بھی کم کرنا ہے اور اس کے لیے یہ دس دن کے کوپریشن کے لوکڈاؤن میں آپ کا کوپریشن بہت ضروری ہے آپ کو تھوڑی ڈککت ضرور ہوگی لیکن یہ دککت آپ کے سیفٹی آپ کے ہیلتھ کے لیے ہم لوگوں کر رہے ہیں اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آنے والے دس دنوں میں فولی کوپریٹ کریے اور لوکڈاؤن کو سکسیسفل بنائیے شہر ہیدراباد میں آج لوکڈاؤن کا دوسرا دن ہے تاہاں باوثق ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق ان دنوں ویب چینل چلانے والے اور خود ساختہ ریپورٹرز کی چاندی ہی چاندی ہے جنہیں دیکھ کر پولیس بھی جانبداری سے کام کر رہی ہے دوسری جانب کل ایدل فطر کے پیش نظر آج صبح سے ہی سڑکوں پر بھیڑ بھار نظر آئی کئی علاقوں میں ٹرافک جیم بھی دیکھی گئی کئی مخامات پر دیکھا گیا ہے کہ نوجوان بغیر کسی وجہ کے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر گھوم رہے ہیں جو لوکڈاؤن قوانین کے خلاف ورزی ہے علاقوں کی قطاع ڈیبراہ علاقوں کی ڈیبراہ موسیقی 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 انہ پرنا کینٹین میں غریب افراد جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دو وقت کی روٹی کمانے سے خاصی رہیں انہیں غزہ فرہام کیا اور کہا کہ علاقے میں لوگ ڈاؤن کے اختتام تک روزانہ تین سو افراد کو کھانا دیا جائے گا ہونو ڈاؤن کا و suscriبا ڈاؤن کا وصول ٹھائٹ ڈاؤن کا وصول ٹھائٹ ڈاؤن کا وصول ٹھائٹ ڈاؤن کا وصول ٹھائٹ ڈاؤن supervisor ہونو ڈاؤن کا وصول ٹھائٹ ڈاؤن کا وصول ٹھائٹ ڈاؤن سوچ ب passengers کمانے وصول ٹھائٹ ڈاؤن کا وصول ٹھائٹ ڈاؤن من지가 آئے اور کر는 کچھ سو پی فرنی ت DIY الفداین الكہ کے به چiej کاری مiphرف ٹکڑ سو لے کے لئے اسی خوصabouts موسیقی 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 مجلس ستحاد المسلمین کے حرقیاتی کورپریٹر عبدالسلام شاہد نے سالار ملت کی تیروی برسی کے موقع پر پارٹی کے ابتدائے صدور کے ساتھ آغاپورا پہنچ کر ان کے مزار مبارک پر حاضری دی ان کی خدمات کی پیش نظر انہیں خراج پیش کیا سالار دی انہیں خراج پیش کیا ایڈوکیٹ وحی دو دن احمد نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے وزیر اعلی کے سیار اور تلنگانہ حکومت کا شکریہ دا کیا آئیے دیکھتے ہیں وہ مزید کیا کہہ رہے ہیں ریاست کے وزیر اعلی کلو کنٹلا چندر شکر آرہ صاحب سے خصوصاً کلو کنٹلا تارکر آرہ صاحب سے کیونکہ یہ لوگ حکومت کے ذمہ دار ہیں اور میری پارٹی کے سوپریموں ہوا ہیں میں میری پارٹی کے سوپریموں سے ایک عدباً مزارش کرتا ہوں آج کیونکہ اس ماحول میں مسلمانوں میں ایک بیچینی ہے کہ ایک مہنہ تمام ہم نے روزہ رکھا ہے اور روزے کے بعد ایک دن عید کا آتا ہے وہ عید کا دن ایک مہنے کے بعد جو عجرت ملتی ہے اس کا پھل ہوتا ہے اور عید کا دن بڑا ہی مقدس دن ہوتا ہے میں ریاست کے وزیر اعلی کلو کنٹلا چندر شکر آرہ صاحب سے خواہد کرتا ہوں آپ نے ایک مہنہ بلہ کسی رکاوٹ کے ہم کو بہ آسانی سے آپ نے نائٹ کرفیو بھی حالات کے پیش نظر لگایا ہے لیکن پوری سہولت پہنچا ہی ہے میں آپ سے عدباً گزارش کرتا ہوں آپ سے ہاتھ جڑ کر ریکوست کرتا ہوں کہ اس ایک دن صرف چھے بجے سے آٹھ بجے کے درمیان میں ہمیں وقت دیا جائے کہ عید کی نماز آدھا کر لے کیونکہ یہ عید کی نماز اللہ تعالیٰ کی دعاوں کی مقبولیت کا دن ہوتا ہے اور مسلمان بے چہنی سے عید کی موقع پر خصوصاً کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے دعا کریں گے اور ریاست کی ترخی کے لیے دعا کریں گے میں حکومت سے اس بات کی اپل کروں گا میری ریاست کے وزیرعالہ سے بازوک پڑوس کی ریاست ہے آندرہ پردیس جہاں پر مسجد میں نماز کرنے کا موقع دیا گیا میں آپ سے عدباً گزارش کرتا ہوں کچھ ریسٹکشن لگائی ہے ایک سے زائد جماعت بھی لگا لیں گے ڈسٹنس کو میں منٹل کریں گے ماس بھی لگائیں گے میں آپ سے عدباً گزارش کرتا ہوں کیونکہ بازاروں میں بھی ببلک ہو رہی ہے حالات کے بیچے لگا مسلمانوں میں ایک بیچینی ہے کیونکہ تیس دین وہ لوگ لگاتار روزے رکھے ہیں میں آپ ایک حرکیاتی ڈائنمک اور اخلیتوں کے لیے مسیحہ کہلاری جانے والے اخلیتی دوستی فنشٹر ہیں میں آپ سے عدباً گزارش کرتا ہوں کیسیار صاحب کیونکہ میں بھی تلنگانہ راستے سمیتی اس سے شروع سے واپستا ہوں پارٹی جب سے خائم ہوئی میں آپ سے عدباً گزارش کرتا ہوں ایک روز کیونکہ مسلمانوں میں علماء کرام میں تقریباً لوگوں میں بیچینی ہے آپ صرف کچھ کنڈیشن لگا کر ساٹھ یا پیسٹھ لوگوں پر ایک سے زائد جماعت بنا کر ایک گھنڈے میں دو گھنڈے میں انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اور کوئی اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی کسی کے خلاف نعرے بازی نہیں ہوتی صرف وہاں پر اللہ کے آگے سزدہ ریز ہوتے ہیں اور شکران آدھا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ناظرین اے آئی ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے آپ سب کو عید الفطر کی پور خلص مبارک بات تو سید شاہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ شہر ادرباد مخام ملک پیٹ میں پاکو مارشل آرٹ سیلف دیفنس اکیڈیمی کا آغاز اول میں آ چکا ہے جہاں پر کراٹے مو تھائی کیک بوکسنگ فل کونٹیک تھائی بوکسنگ اور ایم ایم اے کی تربیت دی جاری ہے اور لڑکیوں کے لیے سپریٹ بیچز کا بھی انتظام ہے سید افتخار حسین کی زیرے نگرانی میں اس اکیڈیمی سے جڑ کر کافی سٹوڈنٹ انٹرنیشنل اور ورلڈ چیمپین بن چکے ہیں ایڈمیشنز جاری ہے ہمارا پتہ ایس کے پلازا فس فلور بیسائی ٹوپین ٹون ہوتل ملک پیٹ ریلوے سٹیشن ہیدرباد تصویریں کھینچنا بھی کہلاتا ہے فنکاری کیونکہ تصویریں بولتی ہیں تقاریب شادی بیعہ یا پھر رشتے کے لیے ہو آپ کو تصویریں بنوانا چلے آئیے اے آر کیم اینڈ سناپ سٹوڈیو مردانا وجاہت کو کرنا ہو آشکار یا پھر خوبصورتی کو کرنا ہو تصویروں میں دوبالا کچھوائیں اپنی تصویریں پروفیشنل سے جن کے ہاتھوں اور کیمرے کا ہنر آپ کو کر دے گا حیران ویڈیو گرافی اور فوٹوگرافی کے لیے سارے شہر میں مشہور جہاں کیا جاتا ہے امدہ کاغذ کا استعمال اے آر کیم اینڈ سناپ سٹوڈیو تمام طرح کی ویڈیو فوٹوگرافی کے لیے ربط پیدا کریں اس نمبر پر 9246241118 پتہ اے آر کیم اور سناپ سٹوڈیو ملک پیٹ ہیڈر بار